دوستو وزشتہ راکھ فیفا ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل فرانس اور مراکش کے ماں بین کھیلا گیا دفائی چیمپئن فرانس نے اس سمی فائنل میں ایک دلچسپ مقابلے کے بعد تاریخ رکم کرنے والی مراکش کی ٹیم کو دو صفر سے شکست دے کر اتوار کو ارجنٹینہ کے خلاف ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے تاہم یہ میچ کسی بھی صورت یک درفہ نہیں تھا میچ کے پہلے ہی پانچ منٹ میں فرانس کو برتری حاصل ہونے کے باوجود مراکش نے پورے میچ میں فرانس کو دیوار سے لگا کر رکھا میچ کے مکمل تفصیلات کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں دوستو جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ مراکش فیفو ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی افریقی عرب مسلمان ٹیم ہے لیکن آج اسے میچ کے آغاز سے بھی پہلے بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑا مراکش اپنے دو سٹار پلیئرز ڈیفینڈر نائف ایگورت اور ٹیم کیپٹن رمن سائیز سے ان کی انجری کے باعث اس میچ میں محروم رہا اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرانس کے تھیو ہنینڈلز نے کھیل کے پانچویں ہی منٹ میں گول کر کے اپنی ٹیم کو ایک صفر کی بہتری دلا دی دوسرے ہاف کے آغاز سے ہی مراکش نے نہایت جرہانہ کھیل پیش کیا اور گول کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر فرانس کے ڈیفینس کو توڑنے میں ناکام رہے میچ کے اختتامی لمحات میں فرانس کی جانب سے ایمباپے کے بہترین رن اور ڈیفینڈر سے ڈیفلیکٹ ہونے والی شارٹ کو کولو موانی نے سیدھا گول میں پہنچا کر فرانس کو دو صفر کی برتری دلا دی اس کے بعد مراکش کی کھیل میں واپسی نہ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی افریقی عربوں کا فیفو ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھانے کا خواب بھی ادھورہ رہ گئے رات میچ کے اختتام پر ایک بہت دلچسپ بات دکھی گئی کہ مراکش کی ٹیم نے شکر گزاری کی انتہا کرتے ہوئے ہارنے کے باوجود وہاں گراؤنڈ میں سجدہ کیا سٹیڈیم میں موجود مراکش کے تماشائیوں نے پوری دنیا کے لوگوں کے دل جیت دیئے ہارنے کے باوجود انہوں نے اپنے ٹیم کو میچ کے اختتام پر طویل وقت کے لیے کھڑے ہو کر خراج تحسین پیش کیا موسیقی